مہترم ناظرین اکرام سیرت صحابہ کے ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان دس صحابہ اکرام میں سے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی حضرت سعید بن زید کا تعلق حضرت عمر فاروق کے قبیلے سے ہے آپ حضرت عمر فاروق کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ کے نکاح میں ہیں اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں یعنی بہت قربت کا رشتہ ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام زید تھا یہ ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جو بدپرستی کے اس ماحول میں رہنے کے باوجود شرک سے دور تھے بدپرستی سے دور تھے حضرت سعید بن زید یہ موحد تھے یہ دین حنیف کی تلاش میں تھے لیکن چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا اس لئے حضرت سعید بن زید کے والد محترم زید یہ ایمان نہیں لا پائے لیکن ان کا انتقال توحید پر ہوا تھا اور ان کی تمنا تھی ان کی عارضو تھی یہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں تری عبادت کیسے کروں تو میں ویسے ہی تری عبادت کروں اسی لئے حضرت سعید بن زید نے جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے والد محترم کے لئے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ہاں تم دعائے مغفرت کر سکتے ہو اس لئے کہ تمہارے والد زید انہو یبعسو امت وحدہ وہ اکیلے تنہا ایک امت کی شکل میں قیامت کے جن اٹھائے جائیں گے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کے والد اس مشرکانہ اور بدپرستی کے ماحول میں اگر اپنے آپ کو شرک سے بچائے ہوئے تھے تو حضرت سعید بن زید کا گھر کا ماحول کیسا تھا اور کس انداز میں ان کی تربیت ہوئی ہوگی اس کا آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہوں کو دیر نہیں لگی اسلام قبول کرنے میں اور وہ ان آٹھ لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اور شروع ہی میں السابقون الاولون میں سے یعنی سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہوں بھی شامل ہیں حضرت سعید بن زید جب ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان لے آئیں اب ان دونوں میاں بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق ایمان لے آئیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو اور تمنا تھی کہ عمر اسلام لے آئیں کیونکہ عمر کے ایمان لانے سے اسلام کو بہت تقویت ملے گی دین کو بہت تقویت ملے گی مسلمانوں کو بہت مضبوطی ملے گی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر میں جو تینے نزدیک زیادہ محبوب ہو جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی ابو جہل کو تو ہدایت نہیں مل پائی ابو جہل تو خائب و خاسر ہو کر اس دنیا سے ملعون ہو کر جنگ بدر میں مارا گیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کوئی ایمان کی دولت نصیب ہوئی حضرت عمر نے اسلام کیسے قبول کیا اس سلسلے میں کوئی مستند اور صحیح روایت نہیں ملتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ایمان لانے کے پیچھے ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے کا بہت بڑا رول تھا اور بہت بڑا کردار تھا محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں تمام جنگوں میں اور تمام غزوات میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے شامل رہے اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا ہو ہاں غزوے بدر میں وہ شریک نہیں ہو پائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جاسوسی کرنے کے لیے کفار مکہ کی جاسوسی کرنے کے لیے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید کو ان دونوں کو بھیجا تھا اور جب تک یہ دونوں مدینہ واپس پہنچے غزوے بدر ختم ہو چکی تھی اس وجہ سے یہ دونوں غزوے بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے بدر میں شریک ہونے کا ثواب کا بھی ان سے وعدہ کیا اور مال غنیمت میں بھی ان کو سارے فوجیوں کے برابر قصہ عطا فرمایا محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا تھا آئیے ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے مروان ابن حکم کے پاس ایک بڑھیا ایک کیس لے کر آئی مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس ایک بڑھیا جس کا نام اروہ بنت قریس تھا وہ ایک مقدمہ لے کر آئی ایک زمین کا جھگڑا لے کر آئی جو زمین حضرت سعید بن زید کے قبضے میں تھی وہ عورت یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ زمین میری ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے یہ جاننے کے باوجود کہ زمین ان کی ہے وہ اس زمین وہ اس عورت کو دے دی دستبردار ہو گئے اور یہ حدیث سنا دی کہ میں بھلا یہ زمین کیسے لے سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو ایک بالشت بھی زمین کسی کی گسب کرے گا ایک بالشت بھی زمین کسی کی ہڑپے گا اللہ تبارک و تعالی سات زمینوں کا توق قیامت کی نورس کی گردن میں ڈالے گا یہ حدیث ہونے کے باوجود میں اس زمین کو کیسے ہڑپ سکتا ہوں میں اس بڑیہ کی زمین کیسے لے سکتا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلیل القدر صحابی نے حضرت سعید بن زید نے اس بڑیہ کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ اگر یہ زمین اس کی نہیں ہے تو تو اس کے انجام سے اس کو دوچار کر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت جس مکان کے لئے اس نے جھوٹا الزام لگایا حضرت سعید بن زید کے اوپر اسی مکان کے اندر وہ آخر عمر میں اندھی ہو گئی اور اندھے ہونے کی حالت میں نابینا ہونے کی حالت میں وہ بڑیہ اپنے ہی گھر میں ایک کنوے میں گر کر مر گئی اور وہ گھر ہی اس کی قبر بن گئی محترم ناظرین کرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کس قدر مستجاب الدعوات تھے اور ان کی بدعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قبول فرمائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں جنگی مارکوں میں اور اسلامی جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور دادے شجاعت دیتے رہے لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ اہدے اور امارس سے دور رکھا ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام کا اپنے جگہ ان کو گورنر بنایا حضرت ابو عبیدہ ملک شام سے کہیں کسی جہاد میں جا رہے تھے کسی جنگی سفر میں جا رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے نائب بن جائیے آپ میرے قائم مقام بن جائیے اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کو نائب بنا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ جہاد کے لئے نکل گئے لیکن حضرت سعید بن زید نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے ساتھی تو اسلام کے لئے جہاد میں نکلیں اور میں یہاں بیٹھ کر لیڈری کروں اور لوگوں کے اوپر حکومت کروں انہوں نے فوراں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہا کو یہ خط لکھا کہ اے میرے قائد اے میرے امیر آپ مجھے اس ذمہ داری سے دستبردار کر دیجئے میں اس ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں میں یہ ذمہ داری چھوڑتا ہوں مجھے قطعی یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہ کر کے یہاں آرام سے بیٹھ کر لوگوں کے اوپر حکومت کروں یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے چنانچہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے اسلام کے لئے وقف کر دی اور ہر مارکے میں ہر جنگ میں اور ہر قربانی کے موقع پر انہوں نے اپنی شجاعت کے چوہر دکھائے خاص طور سے جنگ یرموک کے بارے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بیس ہزار تھی جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور جب عیسائی فوج آئی تو ان کے سامنے ان کے آگے آگے ان کے جو عیسائی راہب تھے عیسائی علماء تھے وہ ہاتھوں میں سلیب اٹھائے ہوئے تھے اور عیسائی فوجیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے نیزے تھے اور بڑے بڑے ہتیار تھے اور سب کی زبانوں پر ان کے خاص مذہبی جو تسبیحات ہوتی ہیں جو کلمات ہوتے ہیں وہ جاری تھے یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مسلمان فوجیوں کے دل میں اور ان کے اندر گھوراہٹ پیدا ہو گئی حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان فوج کا جو مورل ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور احساس کمتری کے شکار وہ ہو رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح کھڑے ہوئے اور انہوں نے سارے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدم کو جمع دے گا اور صبر کا دامن تھامے رکھو اس لئے کہ صبر یہ کفر سے نجات دینے والی چیز ہے رب کو رازی کرنے والی چیز ہے اور زلط و رسوائی کو اور آر کو دور کرنے والی چیز ہے اور اے اللہ کے بندو جمع رہو صبر کرتے رہو اور انقریب میں تمہیں اس جنگ کے لئے حکم دوں گا تو تم میرے حکم کے مطابق قدم اٹھانا ابھی حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح کی یہ تقریر ختم ہوئی تھی کہ ایک نوجوان آگے بڑھا میں اپنی جان راہِ الہی میں قربان کر دینے کے لئے تیار ہوں میں جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لئے تو آپ وہ پیغام مجھے دیجئے حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح نے کہا کہ اے نوجوان تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی پیغام تجھے پہنچانا ہے تو تو اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام پہنچا دے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا یہ کہنا تھا کہ نوجوان فوج میں بھوسا وہ عیسائی فوج کے اندر داخل ہوا اور پلک جھپکتے ہی اس نے کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اپنی جان اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دی محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ یہ سین دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں جو غبرہات تھی وہ دور ہو گئی اور میں فوراں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنی تلوار لے کر میں بھی میدان جہاد میں اور میدان کارزار میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے دل سے ڈر کو اور روپ کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو مومنوں کو ان عیسائیوں کے اوپر ان کافروں کے اوپر فتح و کامرانی عطا فرمائی ایک اور جنگ ہے جس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیت اور ان کا ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آتا ہے اور اس جنگ کا نام ہے جنگ اجنادین یہ لڑائی جو ہے یہ رومیوں سے لڑی گئی تھی اور اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایک وقت تو ایسا لگا کہ رومیوں کے آگے مسلمان ٹک نہیں سکیں گے کیونکہ رومیوں نے تیروں سے بہت زبردست حملہ کیا تھا اور اس موقع پر حضرت سعید بن زید نے چلا کر اس فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا کہ ہم ان اجمیوں کا کیا علاج کریں یہ تیروں کی بارش کر رہے ہیں اور ہمارے گھوڑے اٹک گئے ہیں گھوڑے ہمارے پاگل ہو رہے ہیں گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر حملہ کرو چنانچہ مسلمانوں نے ان تیروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے رومیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کے حملے کے آگے رومی ٹھہر نہیں سکے نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں کو بری طریقے سے شکست نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح مبین سے اللہ تعالی عنہ نے نوازا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحابی ہیں اور ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے آپ کا شمار ان دس صحابے کرام میں سے ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید اسلامی فتوحات کے ہیرو بھی ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق جیسے صحابی کے ایمان لانے کے پیچھے حضرت سعید بن زید کا بہت بڑا رول ہے محترم ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے کہ حضرت سعید بن زید کو پکا پکایا حلوہ مل گیا اور انہوں نے آسانی سے اسلام قبول کر لیا اور ان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی اسلام لانے کے بعد ان کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت عمر فاروق نے اور دیگر لوگ حضرت عمر فاروق بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کے قبیلے کے دیگر لوگوں نے وہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا بہت ستایا لیکن ایمان اور استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ اٹل رہا اور کیوں نہ ہو کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ان کے والد محترم حضرت زید وہ خود بھی موحد تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا لیکن شرک اور بدپرستی کے اس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے دور رکھا ہمیشہ توحید پر قائم رہے اور توحید ہی پر ان کا خاتمہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دے دی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کو اپنے والد محترم کے لیے دعا مغفرت کرنے کی اجازت دی تھی محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس دنیا سے تقریباً ستر سال کی عمر میں مدینہ کے قریب ایک بستی ہے عقیق نام کی وہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن زید کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فوراً عقیق پہنچتے ہیں اس صحابی کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور بقی کے قبرستان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا جاتا ہے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں حضرت عمر ان کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے ان چھے لوگوں کی کمیٹی میں ان کو شامل نہیں کیا جس کمیٹی کو حضرت عمر فاروق نے شورا کا اختیار دیا تھا اور اپنے بعد نیا خلیفہ چننے کی آزادی دی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سعید بن زید بے ساختہ رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ اے سعید آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد وہ خلا پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے درمیان جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا وہ خلا پیدا ہوا ہے جس کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا محترم سامعین اکرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے آئیے ہم دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں حضرت سعید بن زید کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ گھر کے ماحول کا انسان کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے حضرت سعید بن زید کا گھرانہ ان کے والد محترم موحد تھے اس توحید پرستی کا اور اس دینداری کا اور اس نیکی کا اثر حضرت سعید بن زید کے اوپر پورا پڑا ان کے باپ کی توحید اور ان کے باپ کی دعاوں کا کہیں نہ کہیں اثر داخل تھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے میں اور حق کا راستہ اپنانے میں دیر نہیں کی حضرت سعید بن زید کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں راہِ الہی میں اگر راہِ دین میں ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں عذیتیں سہنی پڑیں تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے حضرت سعید بن زید ایک معزز خاندان کے فرد ہونے کے باوجود اور ایک نیک باپ کے نیک بیٹے ہونے کے باوجود صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ستائے گئے یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لئے ایک سبق موجود ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اگر اسلام کی راہ میں ستائے جائے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نیکی اور تقوی کے قالب میں اس طریقے سے ڈھالنا چاہیے کہ ہماری دعائیں آسمان سے واپس نہ آئیں ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو پروردگار ہماری دعا کو ضرور قبول کرے یہ حضرت سعید بن زید کی ایک کرامت کہہ لیجئے یا ان کے عمل اور تقوی کا عالی میار کہہ لیجئے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے انہوں نے اروہ بنت قریس کے بارے میں یہ بددعا کی کہ اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کے گھر میں ہی اس کی قبر بنا دے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی اور اس عورت نے جس نے ان کے اوپر چھوٹا الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا محترم ناظرین کرام حضرت سعید بن زید کی زندگی میں ہمیں ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اسلامی شجاعت اور بہادری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے حضرت سعید کی زندگی میں چاہے وہ جنگ یرموک کا معاملہ ہو چاہے وہ جنگ اہد وغیرہ کا معاملہ ہو چاہے وہ جنگ اجنادین کا معاملہ ہو انہوں نے پوری زندگی اپنی شجاعت اور بہادری اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جان مال تن مندھن سے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لئے تیار رہیں محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ تصور کریں اس لئے کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ایک امانت ہے اللہ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں اپنا مقصد زندگی اپنا مقصد حیات کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے حضرت سعید بن زید کی زندگی ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی ماحول کا اثر انسان قبول کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے اوپر گھبراہت اور عزم حلال کے اثارات تھے مسلمان گھبرائے ہوئے تھے لیکن جب ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نوجوان نے اپنی جان کو قربان کر دیا بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے تو دیگر صحابے اکرام اور بالخصوص حضرت سعید بن زید خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں پوری بہادری اور جوہ مردی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو گیا محترم ناظرین کرام تو یہ ہیں حضرت سعید بن زید اور ان کی تبلیغ سے اور ان کی کوششوں اور محنتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے گود میں وہ شخص دیا اسلام کو وہ انسان عطا کیا جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے جیو اگر ہم عمر فاروق کو اسلامی تاریخ سے نکال دیں تو شاید اسلام کی تاریخ بہت حد تک ادھوری رہ جائے گی اگر کہیں نہ کہیں حضرت عمر فاروق کے کارنامے اور ان کی خدمات اگر ہم یاد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے حضرت سعید بن زید کا بہت بڑا رول محترم ناظرین ہمیں نظر آتا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ستر سال کی عمر میں سن اکیامن ہجری میں عقیق میں انتقال کرتے ہیں اور مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ان کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ پیارا صحابی حضرت عمر کے بہنوئی اور یہ ایک جلیل القدر جنتی صحابی عشر مبشرہ میں سے ایک اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں اور زمین ایسی مقدس ہستی سے مدینہ کی سرزمین خالی ہو جاتی ہے محترم ناظرین ان صحابے اکرام کی صیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آمال کا جائزہ لیں اپنے آمال کو ٹٹولیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہاں یہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ تھے اور کہاں ہم ہیں یہ جتنے دین سے قریب تھے اتنے ہی ہم دین سے دور ہیں اگر اللہ نے ان کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفیکٹ دیا تھا تو کچھ تو خاص ان کے اندر تھا کچھ تو ایسی کوالٹی تھی کچھ تو ایسی خوبی تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا سوارہ تھا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی ہم اور آپ اگر جنت کے متلاشی ہیں اگر ہم اور آپ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے محترم ناظرین ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہم ان صحابہ اکرام کی زندگیوں سے عبرت و نصیحت کے یہ فول ہم چنے اور اپنی زندگیوں کو ہم ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلائیں محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اسلام کی اور دین کی خدمت کرنے کے سلسلے میں کبھی اقتدار کی اور حکومت اور امارت کی حوص اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے ہمارا اصل مقصد دین کی خدمت ہو ہمارا اصل مقصد اسلام کی خدمت ہو اقتدار امارت اور حکومت اگر ہمارے لائق ہوگی تو ہمیں ملے گی ہمیں اس کی تمنہ اور اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دمشق میں اپنا نائب بنایا اپنے قائم مقام بنایا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے استفادے دیا اور کہا کہ مجھے یہ اقتدار نہیں چاہیے میں اسلام کا ایک ادنا سا مجاہد اور صفاہی بن کر ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس میں ہمارے اور آپ کے لئے ناظرین اکرام ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جس بڑھیا عورت نے اروہ بنت قریز نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور آپ کے اوپر یہ تحمت لگائی تھی کہ آپ نے اس کی زمین غصب کی تھی اور حضرت سعید بن زید نے جواب میں جو حدیث رسول سنائی تھی وہ حدیث رسول آج دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کے بیچ میں زمین اور جائداد اور پراپرٹی کو لے کر جو غلط بیانیاں ہوتی ہیں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں اور لوگ جو ہے جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہیں اور ایک ایک انچ زمین کے لیے لوگ اپنے بھائیوں سے اور اپنے رشتداروں سے لڑتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے محترم ناظرین حضرت سعید بن زید نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز ہڑپی ہوگی ناجائز قبضہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سات زمینوں کے برابر قیامت کے دن اس کی گردن میں ہار بنا کے توق بنا کے پہنائے گا یہ اس کا عذاب ہوگا یہ اس کی گرفت ہوگی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم زمین اور جائدات کے معاملے میں مال و دولت کے معاملے میں بہت محتاط رہیں یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ معاملہ ہے ذرا سی بے اعتدالی ہم کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے اس موقع سے یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی اور ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ اکبر محترم ناظرین اکرام آج کتنے لوگ ہیں کہ ناحق ان کا حق نہیں ہے زمین ان کی نہیں ہے پروپرٹی ان کی نہیں ہے لیکن وہ لڑتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم حضرت سعید بن زید کی طرح حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہم اس کا نعمل بدل عطا فرمائے گا اسی کے ساتھ محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ سے رخصت لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی اور صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے ان مقدس صحابے اکرام کے زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرما رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے صحابے اکرام کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم